اب یہ موڈلس اور جو کانجوگیٹ ہے نا اس کی کمبائن دو تین پروپیٹیز ہیں جو ایک ایسٹوڈن نے سوال ہی پوچھا تھا وہ سب سے پہلی یہ ہے کہ اگر ایک کانپلیکس نمبر کو اس کے ساری کانجوگیٹ سے ملٹی پلائے کرو گے تو ریزلٹ میں کیا آتا ہے بہت ہی کام کی پروپیٹی ہے خاص طور پر آپ کو سوال میں کافی ہیلپ کرتی ہے جب بھی آپ دینومینیٹر کے کانجوگیٹ یا نیومینیٹر کے کانجوگیٹ سے ملٹی پلائے کرتے ہونا تب آپ کو بڑا کام آتا ہے میں یہاں پہ بتا بھی دیتا ہوں اگر ایک کانپلیکس نمبر ہے 6 پلس آئیوٹا یا تھوڑا مشکل کر لیتے ہیں 6 پلس 3 آئیوٹا کر لیتے ہیں اور اس کا کانجوگیٹ ہے 6 مائنس 3 آئیوٹا آپ کو ایک کانپلیکس نمبر کو ملٹی پلائے کرنا ہے اس کے کانجوگیٹ سے تو ریزیلٹ میں ہمیشہ آنسر ہوتا ہے موڈلہ زیڈ کا سکوائر کیا مطلب ہوا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ سمپل لینگویج میں جب ایک کانپلیکس نمبر کو اس کے کانجوگیٹ سے ملٹی پلائے کرتے ہو تو ریزیلٹ ہوتا ہے ریل پارٹ کا سکوائر ریل پارٹ کے ہے 6 اس کا سکوائر 36 پلس امیجنری پارٹ کا سکوائر امیجنری پارٹ کے ہے 3 3 کا سکوائر 9 تو یہ کیا ہو جائے گا 45 کے براغے آپ کو کوئی فارملا آپ کو کوئی ملٹیپلیکیشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ نے جس ہی دیکھنا ہے کہ اگر یہ کانپلیکس نمبر کو آپ اس کے کانجوگیٹ سے ملٹیپلائے کر رہے ہو تو ریزیلٹ میں کیا ہوگا ریل پارٹ کا سکوائر پلس امیجنری پارٹ کا سکوائر تو میرا مشورہ ہے آپ سب لوگوں کو آپ لوگ جو لائب دیکھ رہے ہو اور جو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہوں گے کہ مجھے پتا ہے کہ فرس ار آپ لوگ کی کافی ویک ہے فرس ار آپ لوگوں نے تفریوں تفریوں میں گزار دیے تو اب آپ جب یہ چیزیں پہلی دفعہ پڑھو گے مطلب آپ یہ چیزیں پہلی دفعہ پڑھ رہے ہو تو جب پہلی دفعہ ٹاپک کو پڑھا جاتا ہے تو اس ٹاپک کو ڈیٹیل میں پڑھا جاتا ہے اتنا ایزی نہیں ہوتا کہ پہلی دفعہ پڑھ لو مجھے پتا ہے میں مجھے پتا ہے کہ جب آپ ایک چیز پہلی دفعہ پڑھو گے تو آپ کو نہیں سمجھائے گی ہم مسئلے ہوں گے آپ کو کافی تو اس کا حل جو میرے پاس ہے اب ایک ٹاپکو یار میں اتنا ڈیٹیل سے تو نہیں پہ سکتا جو آپ پہلی دفعہ پڑھ رہے ہوتے ہو ورنہ ہمارے کوٹس انشاءاللہ انٹی تیس کے بعد ہی ختم ہوگا تو میں آپ لوگوں کو اتنا پڑھا دیتا ہوں ایک ایک چیز کو ڈیفائن کر دیتا ہوں کیونکہ اگر آپ کو ابھی سمجھ نہیں آرہا تو آپ کے پاس ریکارڈنگ آپشن ہوتا ہے آپ اس کو آرام سے دیکھنا جو میں باتیں بول رہا ہوں پوس کر کے سوچنا اس کو آپ کو سمجھ آ دائے گا کوئی اتنی باتیں مشکل نہیں ہوں گی بلکل بھی پہلی دفعہ پڑھ رہے ہو وہ بھی لائف پڑھ رہے ہو تو آپ لوگوں کو مسئلہ ہو سکتا ہے تو ریکارڈنگ سے جب آپ کور کرو تو آرام آرام سے اس کو دیکھنا آپ کو بات سمجھ آ جائے گی پوری تھوڑا سے محنت کرنی پڑے گی سیکنڈر آپ لوگوں کو یہ سمجھ آگی کیونکہ سیکنڈر کا پیپر دیا ہے سیکنڈر آپ نے پڑھی ہے فرسٹر میں تفریہ کی ہیں تو آپ کو تھوڑی محنت کرنی پڑے گی بک کھولنی پڑے گی یا آپ کو گوگل پہ کچھ چیز سرچ کرنی پڑے گی یا مجھ سے پوچھنا پڑے گا اس کے بعد ہی آپ کو کوئی چیزیں سمجھ آئیں گی اچھا 3 لے لو یا مائنس 3 لے لو دونوں کا سکوار 9 کے برابر ہی ہوتا ہے تو اس میں اتنے ٹینچے لینے والی بات نہیں ہے تو ڈیرک آپ کے پاس آنسر کے ہاتھ ہے 45 اسی بات کو اگر میں جنرلائز فارم میں لکھوں تو میں نے اس طرح لکھا ہے کہ لیٹ کر لو اگر ایک کمپلیکس نمبر ہے a پلس b آئیوٹا اور اس کا کونجوگیٹ ہے a مائنس b آئیوٹا تو جب آپ اس کو ملٹیپلائے کرو گے تو کیا ہوگا ریل پارٹ کا سکوار پلس امیجنری پارٹ کا سکوار یہ بات بتائیے نا آپ کو بتا ہے موڈلس برابر ہوتا ہے سکوار روٹ a سکوار بلس b سکوار جب آپ موڈلس کا سکوار کرو گے تو یہاں سے روٹ ہٹ جائے گا تو وہی چیز ہے a سکوار بلس b سکوار کس کے برابر ہوتا ہے موڈلس z کے سکوار کے برابر ہوتا ہے اب یہ نے پورا آپ لوگوں کو ٹرک بتا دیئے اگر آپ اس کو تھوڑا سوچو کوئی کسی کو نہیں سمجھ جائے تو وہ پک کر لے گا اس بات کو کوئی مشکل بات نہیں ہے تو تب ہی میں نے جنرل فارم میں لکھا اگر ایک کامپلیکس سمبر کو اس کے کونجگیٹ سے ملٹیپلائے کرو گے تو ریزرڈ میں موڈلس z کا سکوار ہوگا اور اگر آپ کو نکالنا ہو تو میں نے سمپل سا آپ لوگوں کو طریقہ بتائے کہ ریل پارٹ کا سکوار کرنا پلس ایمیجنری پارٹ کا سکوار کرنا آپ کے پاس آنسر آ جائے دوسری پروپٹی یہ ہے کہ اگر آپ نے 1 اپون z جو ہے یہ کس کے برابر ہوتا ہے یاد اکھنا جیسے میں نے آپ لوگوں کو ملٹیپلیکیٹیو انورس کا ٹاپک بتایا تھا میں نے ایک فارمولا آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ فارمولے کے ذریعے سے ملٹیپلیکیٹیو انورس نکال لو فارمولے کے بغیر بھی آپ نکال سکتے ہو اگر آپ کے پاس ایک کمپلیکس نمبر z ہے تو اس کا ملٹیپلیکیٹیو انورس کیا ہوگا 1 اپون z ہوگا اب آپ کو بتایا کمپلیکس نمبر کو آپ اس فارم میں نہیں لکھ سکتے کہنے کا مطلب اگر ایک کمپلیکس نمبر لکھا ہے 3 پلس 4 آئے وٹا اس کا ملٹیپلیکیٹیو انورس ہو جائے گا 1 اپون 3 پلس 4 آئے وٹا تو کمپلیکس نمبر کو کبھی بھی آپ اس فارم میں نہیں لکھتے ہیں کمپلیکس سنبر کو ہمیشہ آپ ریل پارٹ الگ لکھتے ہو جیسے اس فارم میں لکھا ہے ریل الگ ہے کبھی بھی کمپلیکس سنبر کو اس طرح کمبائن کر کے لکھی نہیں سکتے آپ کو سیپریٹ لازمی کرنا پڑتا ہے تو جب آپ ملٹیپلیکٹ اینورس معلوم کرتے ہو تو اب اس کو آپ کو سمپلیفائی کرنا پڑتا ہے اب سمپلیفائی کس طرح کرتے ہو بہت ہی ایزی حل ہوتا ہے آپ کے پاس اس کے پاس ہوتا یہ ہے کہ جو کمپلیکس نمبر ہے اوپر جو تھا وہ تو اپنے جگہ پہ آ جائے گا نیچے کیا ہوگا نیچے ایک کمپلیکس نمبر اپنے کونجوگیٹ سے ملٹیپلا ہو رہا ہوگا نیچے پورا پوسر چل رہا ہوگا پھر آپ اس کو سمپلیفائی کرو گے کوئی نمبر آئے گا آپ لسیم بریک کرو گے تو ریال پارٹ الگ ہو جائے گا امیجنری پارٹ الگ ہو جائے گا لیکن اصل چیز اس کو جنرلائز فارم میں کیسے لکھو گے اگر آپ سے پوچھ لیا جائے تو جنرلائز فارم میں کس طرح لکھا جاتے ہیں کہ one upon z کس کے برابر ہوتا ہے تو میں وہی بات کرتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس one upon z لکھا ہوئے تو آپ کیا کرتے ہو denominator کا conjugate لیتے ہو نا اور اس سے multiply divide کرتے ہو یہ وہی چیزیں جو میں نے یہاں پہ کی تھی اس کے پاس z conjugate کو اپر ہی لکھو نیچے کیا ہوگا z multiply z conjugate اور آپ کو پتا ہے z multiply z conjugate کیا ہوتا ہے according to first property modulus z کا square ہوتا ہے تو یہ one upon z برابر ہو جائے گا z conjugate divided by modulus z کا square اب ضرور ہے کہ آپ کے exam میں یہ property direct پوچھی جائیں گی وہ ویسے آپ کو multiple brigade inverse نکالنے کا بول دیں گے لیکن میں احتیاطاً بتا رہا ہوں یہ آپ کی book میں سب چیزیں موجود ہیں تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کام کس طرح کر رہا ہوتا ہے تو یہ وہی concept ہے جو ہم نے یہاں پہ نکالا ہے بس اس کو generalized form میں convert کر دی ہے جیسے اوپر یہاں پہ conjugate تھا تو دیکھو اوپر conjugate آ گیا نیچے دو complex number multiple ہو رہے ہیں تو آپ کو پتا ہے یہ برابر ہوگا modulus z کے square کے ٹھیک ہے اور اگر اس کے بعد ایک آخری ہاں property ہے اور وہ یہ ہے بڑی easy property ہے کہ اگر آپ z کا modulus نکالو اگر آپ minus z کا modulus نکالو اگر آپ z conjugate کا modulus نکالو یا اگر آپ minus z کا conjugate نکالو sorry modulus نکالو یہ سب آپس میں برابر ہوں گے اس کی simple example اگر آپ نے proof کرنا ہے تو کس طرح کروگے ایک complex number easy سا pick کرو 1 plus 2 iota اس کا modulus نکالنا ہے اس کا modulus root 5 آئے گا آپ minus z کا نکالنا minus z یہ ہوگا مطلب complex number کو آپ نے minus سے multiply کیا minus z کا مطلب یہ ہے کہ complex number کو minus سے multiply کرتا اس کا بھی modulus root 5 ہوگا پھر آپ z conjugate کا modulus نکالنا اس کا conjugate ہوگا 1 minus 2 iota اس کا modulus بھی root 5 ہوگا اور پھر آپ minus z conjugate کا modulus نکالنا اس کا بھی modulus root 5 ہوگا کیونکہ آپ کو پتا ہے modulus میں آپ real part اور imaginary part کا square کرتے ہو اب real part positive ہو یا negative ہو square تو positive ہی آئے گا اسی طرح imaginary part positive ہو یا negative ہو square تو positive ہی ہوگا that's why چاہوں چیزیں جو ہیں یہ آپ اس پر برابر ہوتی ہیں اور یہ نکال کے دیکھیں لے آپ کو خود بھی idea ہو جائے گا ٹھیک ہے بچوں بات سمجھ آگئے سب کو یہاں تک اب ایک چھوٹی سی definition ہوتی ہے definition بھی نہیں نام اس کا یاد اکھ لو complex conjugate coordinates یہ کیا ہوتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ x اور y کو z اور z conjugate کی فرم میں express کر رہے ہوتے ہو جیسے اگر یہ complex number let کر لو x پلس y آئیوٹا ہے اچھا اب یہ x اور y کی فرم میں آتا تو میں اسی notation میں کروا رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو مسئلہ نہ ہو z conjugate کیا ہوگا x minus y آئیوٹا ابھی آپ نے دیکھا تھا کہ جب دو complex number کو add کرتے ہو تو two time of real part آتا ہے مطلب z plus z conjugate برابر ہوگا two x کے تو یہاں سے x کس کے برابر ہوگا x برابر ہوگا z plus z conjugate divided by two تو یہ ہے x کی value in term of complex conjugate مطلب یہاں پہ complex number مل رہا ہے conjugate مل رہا ہے تو x in term of یہ اس کی value ہوتی ہے اسی طرح y کی value بھی نکال لیتے ہیں آپ کو پتہ ہے z minus z conjugate برابر ہوگا two time of imaginary number یہاں سے y کی value نکالو two اور آئیوٹا کو divide کر دو یہ دیکھو یہ آپ کے پاس آگے y کی value تو x اور y in term of z and z conjugate کی values ہوتی ہیں اب سوال یہ ہے کہ یہ سوال میں کس طرح آئیں گی یا تو direct آپ سے پوچھی جاتی ہیں زیادہ تر میں نے دیکھا ہے کہ وہ آپ سے پوچھیں گے x کی value in term of conjugate coordinate کیا ہوتی ہے تو یہ پوری value ہوتی ہے اسی طرح y کی کیا ہوتی ہے یہ پوری value ہوتی ہے یا اس کا ایک اور طریقہ ہوتا ہے وہ میں بتا دیتا ہوں آپ کو وہ آپ کو ایک straight line کی equation دے دیں گے let کر لو آپ کو دے دیں 2x plus 3y کسی اور کی بھی equation دے سکتے ہیں میں example کے طور پر بتا رہا ہوں کہ یہ آپ کو equation دے دیں گے اور بولیں گے اس equation کو convert کرو conjugate coordinate کی form میں تو کس طرح کروگے آپ نے بس x کی جگہ پہ کیا پھٹ کرنا ہے z plus z conjugate divided by 2 plus 3y 3y کی جگہ آپ پھٹ کروگے z minus z conjugate divided by 2 iota equal to 2 اب آپ کی پوری equation جو ہے نا یہ conjugate coordinate کی form میں convert ہوگی ہے ٹھیک ہے اب وہ depend کرتا ہے simplification کتنی ہوگی یہاں سے 2 سے 2 cancel کر سکتے ہو option میں جتنی simplification ہوگی حساب سے آپ answer دیت ہوگی normally جب آپ put کرتے ہو وہی option میں کہیں نا کی لکھا ہوتا ہے اگر simplify کرنا ہو تو زیادہ زیادہ ہی ہو سکتا ہے کہ z کی term common leave ہوں گی z conjugate کی term common leave ہوں گی وہ آپ دیکھ لینا کوئی اتنا مشکل نہیں ہوگا تو یہ اس type کا سوال اس کا آ سکتا ہے یا پھر وہ direct x اور y کی value آپ سے پوچھ لیں گے clearer بات یہاں تک سکرین شوٹ لے لو یار اس کا اللہ اکبر اب ایک topic ہے بہت ہی famous topic ہے جو پنجاب board میں تو خیر ماشاء اللہ بہت اچھے طریقے سے انہیں لکھا ہے sin board میں اس کا نام نشان نہیں ہے اس کا آپ کہتے ہو demoyver theorem ٹھیک ہے اب اس sin board کے اندر نہیں ہے تو میں آپ کو بلکل بھی detail میں نہیں بتاؤں گا یہ confuse کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے already complex number میں اتنا confuse ہو چکے ہو گیا لیکن تو اس کی trick جو ہے نا وہ بڑی کام کی ہے تو میں ایک example کروا دوں گا بہت ہی simple example اگر آپ کے پاس normally آئے گی نہیں کیونکہ آپ کے course کا حصہ نہیں ہے جیسے وینٹ diagram تھی وینٹ diagram آپ کے course کا حصہ نہیں ہے بلکل بھی تو وہ آپ کو نہیں دیں گے sin board سے یہ آپ کے پاس آئے گا لیکن یہ آپ کو help بڑی کرتی ہے even اگر آپ کو complex number کی power 4 نکال نہیں ہے تو وہ manual بھی آپ نکال سکتے ہو لیکن اس trick سے کافی آسانی ہو جائے گی تو یہ trick آپ کو کافی help کرے گی اگر آپ نے power cube نکال نہیں ہے power 4 نکال نہیں ہے جو کہ سوال بلکل آ سکتا ہے آپ کے board میں power cube نکالنا کوئی مشکل نہیں ہے complex number کی آپ a plus b whole cube کا formal لگا سکتے ہو لیکن اس trick سے آپ کو کافی آسانی ہو جائے گی تو اس لئے یہ میں بتا رہا ہوں بہت ہی basic بات ہم پڑھیں گے اس میں زیادہ مشکل نہیں پڑھیں گے تاکہ آپ لوگ confuse نہ ہو اس سے پہلے complex number کی ایک چیز ہوتی ہے جس کو آپ بولتے ہو polar form بلکل گھرانے کی ضرورت نہیں ہے بہت easy concept ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ complex number کو آپ لکھتے ہو نا اس form میں z equal to a plus b iota کی form میں complex number کی یہ form ہے اس میں جو ایک چیز ہوتی ہے جس کو ہم بولتے ہیں modulus modulus آپ نے دیکھا تھا ابھی وہ کس کے برابر ہوتا ہے a square plus b square تو اس modulus کو لیٹ کر لو یہ r کے برابر ہے ٹھیک ہے modulus کو آپ نے کیا لیٹ کیا کہ یہ r کے برابر ہے ٹھیک ہے ایک یہ چیز آپ نے معلوم کر لی کہ r کی value کیا ہوتی ہے اس کے برابر ہوتی ہے دوسری چیز یہ جو اچھا اس کو x اور y کی form میں لکھ دیتے ہیں تاکہ آپ کو آسانی ہو جائے کوشش کرنا complex number کو x plus y آیوٹا لکھنا آپ کو کافی جگہ آسانی ہو رہی ہوتی ہے دونوں سمبل آپ یوز کر سکتے ہو لیکن x اور y کی form میں آپ کو easy ہو جائے گا تھوڑا اچھا ایک اور چیز ہوتی ہے x برابر ہوتا ہے r cos theta کے y برابر ہوتا ہے r sin theta کے اب اسٹڈنٹ کا سوال ہوگا یہ values a کہاں سے رہی ہیں ساری کی ساری تو یہ basic سا concept ہے کہ اگر آپ کے پاس complex number ہے تو یہ جو پورا model ہستا نا اس کو میں نے r سے لکھ دیا ٹھیک ہے اور اگر میں یہاں پہ ایک triangle بناو یہ پورا theta تھا نا یہ تھا y یہ تھا x تو یہاں پہ just آپ cos theta کا formal لگاؤ وہاں سے آپ کے پاس x کی value آ جائے گی مطلب cos theta برابر ہوگا x upon r کے تو x برابر ہو جائے گا r cos theta کے پھر آپ لگاؤ sin theta sin theta برابر ہوتا ہے y upon r کے وہاں سے y کی value نکال لینا تو یہ concept بڑا easy ہے لیکن اب میں جس طرح complex number کو لکھ رہا ہو اس form کو آپ polar form کہتے ہو وہ یہ ہے کہ آپ z کی جگہ لکھو x اس کی جگہ لکھو r cos theta اور جو y ہے اس کی جگہ پہ لکھو r sin theta اور یہ iota جو ہے اپنی جگہ پہ اس form میں اگر آپ complex number لکھا ہوئے r اور theta کی form میں تو اس form کو آپ بولتے ہو polar form ٹھیک ہے کیا بولتے ہو polar form r کا formula میں نے بتا دیا جو modulus میں آپ نے پڑا تھا x کس کے برابر r cos theta یہ بلکل parametric equations ہے circle جو آپ نے ابھی پڑی تھی chapter number 8 کے اندر secondary کے اندر parametric equation of circle x equal to r cos theta y equal to r sin theta تو اتنی مشکل بات نہیں کوئی پہلی دفعہ نہیں آپ پڑی اس form میں جب آپ complex number لکھو گے normally ہم simplify کر دیتے مطلب r common لے لیتے تو cos theta plus sin theta iota یہ براب اس کو آپ کہتے ہو polar form alpha complex number to polar form کی بارے میں آپ کو پتا چل گیا اس polar form کی short form بھی اس کو اس طرح لکھ دیتے ہے cis theta cis کا مطلب پتہ کیا ہوتا c for cos i for iota s for sine تو cos iota sine یہ تین چیزیں لکھی بھی ہے اس کو short form میں لکھ دیتے cis theta تو کہانے کی ضرورت نہیں کوئی مشکل چیز نہیں ہے بس لکھنے کا طریقہ لگ باقی ایک ہی بات ہے اب جو آخری بات جو میں آپ کو بتانی تھی چیپٹر ہم یہ end کنے لگیں وہ یہ تھا کہ اگر آپ complex number کی power نکال لیں میں example بات اپنی ختم کر دیتا ہوں example بہت easy consider کرتے 1 plus root 3 iota let کر لو آپ power bolt 4 نکال نہیں 6 کر جیتے چلو تھوڑا سا مشکل نہیں ہوگا بلکل بھی نہیں ہوگا مشکل اس trick سے کافی easy ہو جائے آپ کو complex number دے رہی جائے اور بولا جائے complex number کی power 6 نکال کیسے نکال ہوگے manually نکال آپ کو پتہ مشکل ہے پتہ نہیں form لگانے پڑیں گے multiply کرنا پڑے گا اس کے بعد جا کے آپ پاس آگر آیا تو اس کے بعد آئے گا لیکن اس trick سے کافی easy ہوگا دیکھ لیتے کیا ہے آپ نے complex number کو convert کرنا ہے polar form میں کیسے کرو گے آپ کو پتہ ہے r برابر ہوتا ہے real part کا square 1 ہے اور plus root 3 کا square 3 کے برابر ہوتا 1 plus 3 کیا ہے 4 کے برابر 4 کا root کیا ہوتا ہے 2 کے برابر تو آپ نے r نکال لے بہت easy formula جس طرح modulus نکالتے ہو na modulus رہا مسئلہ میں آپ کو بہلی بتا جی تھا theta کیسے نکالتے ہو یہ تو first quadrant کے اندر کافی easy ہوتا ہے root 3 upon 1 یہ برابر ہوتا 60 مطلب pi by 3 کے برابر r بھی نکال لی ہے theta بھی نکال لی اپنے complex number کو لکھ لی complex number کیا ہے r r اٹھا sine pi by 3 یہ آپ complex number convert ہو گیا polar form کے اندر آپ نے r value put کر دی اس کے بار theta ip کے پاس 60 degree 60 degree ہوتا pi by 3 کے برابر جیسے آپ complex number convert ہو گیا polar form میں سوال میں آپ کیا کرنا ہے power 6 لینی ہے تو power 6 لینی بہت easy ہے میں اوپر لکھ دیتا ہوں کیونکہ یہ جگہ کم ہے یہ پہ پہ لکھ دیتا ہوں power 6 لینے کا مطلب یہ جو r ہے اس کے اوپر آپ 6 لگا دو مطلب z کی power 6 کا مطلب یہ 2 نظر آرہ 2 کے اوپر 6 لگا دو آپ میں بہت easy language بتانے کوشش کر رہا ہوں تاکہ مسئلہ نہ ہو کہ پہلے آپ نے convert کیا polar form میں اس کے بعد آپ complex number کی power 6 پورے complex number 6 کا مطلب آپ سب سے پہلے 2 کی power میں 6 لے لی اس کے بعد یہ جو power 6 ہے اس کو ان دونوں angle سے multiply کر دو کیا میں نے بات بھولیے کہ سب سے پہلے 2 کی power 6 لے نہیں اس کے بعد یہ جو power 6 ہے اس کو آپ angle سے multiply کر دو دونوں کا angle ہے pi by 3 pi by 3 کو جب آپ 6 سے multiply کر ہوگے تو کیا 2 pi دوبارہ بتا دیتا ہوں کیا ہوا کہ آپ نے angle سے power multiply کر دیا 6 کو اگر آپ pi سے multiply کر ہوگے تو 3 1 3 2 6 answer 2 pi آ تو جو بھی power ہوتی ہے اس کو آپ multiply کر دیتی ہو angle سے یہ demover theorem کہتا ہے کہ سب سے پہلے power کو لگاؤ 2 کے اوپر اس کے بعد جو اندر cos اور sign کے angle ہے نا ان angle کو power سے multiply کر دو اب power یہاں پہ 6 10 20 ہو آپ کو مسئلہ نہیں ہے آپ جب multiply کر ہوگے اس کے 50 پہ 3 calculator میں لکھنا cos 50 پہ 3 answer آج سائن 50 پہ 3 answer آج اس کے بعد آپ کو مسئلہ نہیں ہوگا شروع میں آپ نے دیکھ لیا کہ polar form convert کر اس کے بعد ایک step آپ نے کر نا اور power کو 2 کے اوپر لکھنے اور اس power کو ان کے angle سے multiply کر نکال لینا مجھے تو آتا direct cos 2 پہ 1 کے برابر ہوتا ہے اور sin 2 پہ 0 کے برابر ہوتا ہے تو یہ پوری جی 0 ہوگی 2 کی power 6 1 سے multiply ہوگی تو 2 کی power 6 آجائے یہ ہے demorbit theorem میں نے ایک example دے دی ہے اگر آپ چاہو تو اسی example کو رکھنا power یہاں پہ 9 کر لینا power یہاں پہ 20 کر لینا اور پھر اس کو solve کر لینا سر اس کا modulus نکالنا اور پھر اس کی power نکالنے اس طرح ہو سکتا ہے ہاں مطلب یہی پہ کرنا چاہتے تو یہی پہ کر لو مطلب سرونٹ کا سوال ہے کہ modulus نکالنے لیکن اگر ایک ساتھ کر لو تو زیادہ بہتر ہے ایک ساتھ اندہ سینس کے پہلے آپ complex نمبر کو convert کرو polar form کے اندر جیسی polar form کے اندر آج ہے تو اب اس two کی power لیلو اور اس power کو ان کے angle سے multiply کرلو تو آپ کو easy لگے گا ٹھیک ہے بچوں تو یہ ہمارا complex نمبر کافی ڈیٹیل میں نے کر لیا وہ topic جو آپ کے book میں بھی نہیں تھے تاکہ آپ لوگ کو پتا چل جائے باگ اس کو revise کرو گے انشاءاللہ ہو جائے کیوں بہت مشکل چیز نہیں